بسم اللہ الرحمن الرحیم تعویز پہن کر بیت الخلا میں پیشاب کے لئے پیخانے کے لئے جانا تعویز پہن رہے ہیں تعویز پہنے ہوئے ہیں اس کو لے کر جا رہے ہیں بیت الخلا کو پہن کر جا رہے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حدیث میں آتا ہے اَنَعَنَسِ بِنِ مَعَلِكٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ کَانَ اِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ یہ حدیث آپ کو شمائل ترمیدی میں صفحہ نمبر سات سیون سات صفحہ نمبر پہ مل جائے گی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا جایا کرتے تھے اس تنجے کے لئے پیخانے کے لئے جب جایا کرتے تھے اس وقت اپنی انگوٹھی کو اتار دیا کرتے تھے آپ علیہ السلام کی انگوٹھی پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا پھر اس کے بعد رسول پھر محمد یعنی محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا تو اسی لئے آپ علیہ السلام کو اتار دیا کرتے تھے یہاں پر آپ مسئلہ سمجھیں مسئلہ میں مکمل وضاحت کروں گا انگوٹھی ہو جس میں کوئی دعا وغیرہ لکھی ہو یا تعویز اگر آپ پہنے ہوئے ہیں قرآن حدیث کے مطابق تعویز ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں ایک تعویز وہ ہے جو بند ہے جو بند کیا ہوا ہے مثال کے طور پہ چھوٹے چھوٹے ڈبے آتے ہیں اس پہ شیسے وغیرہ پہ بند کر دیا ہیں ڈبے پہ بند کر کے پہنے ہوئے ہیں یعنی وہ تعویز وہ انگوٹھی جس پہ کچھ جو لکھا ہوا تھا وہ لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے وہ چھپا ہوا ہے اس کو بند کر دیا ہیں موم وغیرہ کے ذریعہ یا کسی ذریعہ وہ بند ہے جو چیز جو جملہ جو دعا جو الفاظ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسم مبارک اس میں لکھے گئے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں تو آپ ان کو پہن کر آپ جا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں بلکل آپ کا اس کو پہن کر جانا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے پہن کر جائیے بیت الخلا کوئی حرج نہیں لیکن اگر نظر آ رہا ہے لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے یا کوئی دعا لکھی ہوئی ہے یا آیت القرصی ہے یا کوئی بھی تعویز ایسی ہے یا انگوٹھی ایسی ہے جو نظر آ رہی ہے جو جملہ جو چیز لکھی گئی ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ دیکھ رہا ہے آپ کو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ تو آپ اس کو اتارنا پڑے گا جیسا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتار کر جایا کرتے تھے کیوں اتارتے تھے کیونکہ اس میں نظر آ رہا تھا اگر نظر نہ آئے گا تو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے اور اتار کر آپ جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے آپ پاکٹ میں جیب میں اتار کر رکھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اتار کر گھر پہ رکھے جائیں گے لے کر نہیں جا سکتے ہاں اتار کر اس کو اندر رکھ سکتے ہیں اتارنا اس لیے ہے کہ وہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے بہر کیف مسئلہ ذرا غور کرنے کا ہے نئے سمجھ پائیں مجھ سے پوچھیں کمیٹس میں پوچھیں نمبر موجود ہے پوچھیں لیکن مسئلہ برائے کرم غلط سمجھنے کی کوشش نہیں کریں نئے سمجھ پائیں بار بار سنیں میں کہتا ہوں بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں